موسیقی یوپی کے سیتا پر میں دھان روپائی کر خیت سے واپس گھر جا رہے تین بچے راستے میں پانی سے بھرے گھڑے میں گر گئے پانی میں ڈوب کر تینوں بچوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ ابید مٹی خرن کے لیے خوبے گئے گھڑوں میں برسات ہونے کے بعد پانی بھر گیا تھا بچوں کو گھڑے کا اندازہ نہیں ہوا جس میں ڈوب کر ان کی موت ہو گئی پریبار بالوں نے پولس کو بنا سوچ نہ دیے بچوں کا انتم سنسکار کر دیا گھٹنا تامگوھر تھانا چھوپر کے اسمائل گنج کی ہے پرتاب گھر میں بدد ببھاگ کے لائن مین کا رشپت لیٹر ویڈیو شوسل میڈیا پر بائرل ہوا ہے بتایا جا رہا ہے گھر کے اوپر سے گجر رہے بجلی کے تار اور کھمنے کو اٹانے کے لیے لائن مین نے پیسے کی مانگ کی تھی پیلے تو بھوگتا نے لائن مین کو سبق سکھانے کے لیے رشپت لیٹر ویڈیو بنا کر سوچل میڈیا پر بائرل کر دیا ویڈیو میں آپ صاحب طور پر سن سکتے ہیں اور بھوگتا نے کہا صاحب میں نے خرچ سمیت 18,000 روپے دے دیے ہیں جس کے بعد جیئی کے نردیس پر لائن مین نے 18,000 روپے اپنی جیم میں رکھ لیے گھوز کو لائن مین اکرم مانک پورٹ ٹاؤنڈ ایریا میں تینات ہے علیگر میں بیتن کٹوٹی سے ناراج 108 ایمبولینس کرمچاریوں نے سومبار سے پردیس کارے کارنی کے آدیس انوسار ہرتال پر جانے کا اعلان کیا ہے پشلے تی مہینوں سے ایمبولینس کرمچاریوں کو بیتن نہیں دیا گیا ہے اور اوپر سے کٹوٹی بھی کی گئی ہے جسے لے کر ایمبولینس کرمچاریوں نے ساتھ سوتری اماؤں کو لے کر پردیسن کرتے ہوئے سومبار کو ہرتال پر جانے کا اعلان کر دیا ہے اگر ایمولیز کرمی ہرتال پر جاتے ہیں تو پردیس میں نشت روپ سے سواستہ سیباؤں کے عباب میں مریضوں کی موت کا سلشلہ سروع ہو جائے گا جن پر میرٹ کے تھانہ پرتا پر چھتر کی کشب کلونی میں ایک پتی نے ابیس سمندوں کے شک میں اپنی پتنی کی پیٹ پیٹ کا درمر محتیہ کر دی بتایا جا رہا ہے کہ یوک کی پتنی پڑوسی کے ساتھ رنگ ریلیاں مناتے ہوئے رنگے ہاتھ پکڑی گئی تھی آپ پتنی جنک استطیق میں دیکھ کر پتی کا خون کھول گیا اور آبیس میں آ کر پتنی کی ہتیا کر ڈالی بتایا جا رہا ہے کہ معاملے میں یوک نے اپنے سالے کو بھی موقع پر بلالیا تھا اور جب پتنی نے پلوسی کے ساتھ پرم سمندوں کی بات قبول کی تو پتی کو ناغبار گجری اور اس کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی فیلال پلوس نے معاملے میں آروپی پتی کو گردتار کر معاملے کی جاش پرتار شروع کر دی ہے آگرہ کے تھانہ اتما دولہ چھتر میں مارننگ باگ پر گئے پروفیسر کو بائک سبارک گیت بدماثوں نے تابر تول گوڑیوں سے بھون دیا بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ کے دوران تین گوڑیاں پروفیسر کے سینے میں لگی ہیں پروفیسر کو گمبی رہالت میں اسپتال میں برتی کرابیا گیا ہے سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی پلوس نے گٹنا کی جاش پرتار شروع کر دی ہے وہی پولیس آس پاس لگے سی سی ٹی بھی کیمرہ کو کھنال کر بدماثوں تک پہنچنے میں جھٹی ہے حالانکہ ابھی تک معاملے میں پریجن کچھ بھی بولنے کو تیان نہیں ہے آگرہ مہانگر کے تھانہ سہیہ علاقے میں ایک بیزل ہاتھا گھٹت ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ انینترٹ ٹرک بائک سبار دو لوگوں پر پلٹ گیا ٹرک کے میچھے دب کر دونوں بائک سباروں کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی سوشنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے دونوں شوہ کو کبجے میں لے کر پوشٹ مانک کے لیے بیز دیا اور گھٹنا کی جانش پرتار شروع کر دی ہے گھٹنا کے بعد آروپٹ رکچالک موقع سے فرار ہو گیا پولیس جس کی سلاس میں جھٹی ہے چنوری میں آج ایسائی ایجنٹ راشد کو لے کر این آئیے کی ٹیم اس کے گھر پہنچی جہاں راشد کے پرجنوں سے این آئیے کی ٹیم نے پوشتاش کی دیگر دنوں آرمی انٹیلیجنس اور ایٹی ایس کی ٹیم نے انیس جنمری کو پڑھا علاقے سے گھرتار کیا تھا راشد مارچ 2019 سے بہت سب کے جریئے پاکستانی ایجنٹ اسی مورا آمد سے سمپرک میں تھا رپورٹ کے انسار راشد نے سینہ سی ایار پی کیمپ کی فوٹو اور بارارسی مومی ایمیٹی رائے بریلی اہوبیا کے سمیتن سین علاقوں کی تسبیریں لکھنوں میں کیے گئے سی او اور اینار سی کے بروگ میں پردسن کے ویڈیو کی پاکستانی ایجنٹوں کو تسبیریں سازہ کی تھی اڈناب جن پر نے پولیس کی سمیتن ہینتہ کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں ایس پی سفی پور کوتوالی کے اوچک نیچھے پر پہنچے تھے جہاں ایک گائل دبیانگ مہیلہ ایس پی سے ملے کی گوہار لگاتی رہی مگر پولیس کرمیوں نے اسے ملنے نہیں دیا ایس پی صاحب بھی گالی کے اندر بیٹھ کر یہ سارا نظارہ دیکھتے رہے اور مہیلہ کی شکایت سننا بھی انہوں نے جروری نہیں سمجھا پولیس کرمیوں نے دھککہ دے کر مہیلہ کو اٹھا کر ایس پی کی گالی کو نکلوا دیا صاحب کی جی حجوری میں پولیس کرمی ناری سمان بھول گئے اس معاملے میں پیڑک مہیلہ نے پولیس پر گالی گلچ اور عبدرتہ کنی کا آروپ لگایا ہے جنپد حمیرپور میں ایک مہیلہ کو پسپ پیڑا ہونے پر ساہتہ کے لیے 102 اور 108 ایمبولینس کو فون کیا گیا جب فون نہیں ملا تو پرجن اسے سرکاری اسپتال لے کر پہنچے جہاں اسپتال کرمچاریوں نے گیٹ نہیں کھولا بتایا جو رائے کی کرمچاریوں کی منمانی کے چلتے مہیلہ کا پسپ سلک پر ہی ہو گیا مہیلہ سلکچہ اور بہتر سواستہ سیباؤں کا دعویٰ کرنے والی ہوگی سرکار میں ان کے نوکر شاہا سرکار کی کرکری کرانے پر اتارو ہیں اس سے پہلے ایمبولینس نہ ملنے کے چلتے ایک ماسوم کی موت کا معاملہ بھی سامنے آ چکا ہے مہیلہ کے سڑک پر پسپ ہونے کے بعد سواستہ بباغ سعید یوپی سرکار پر تمام سوال کھڑے ہو گئے ہیں حمیرپور میں پچھلے چودہ دن سے گھر سے لاپتہ آدھیل عمر بیکتی کا شب نیم کے پیر پر لٹکا ملنے سے ہرکم پچ گیا پورا معاملہ رات کوتوالی کے گاؤں اڑے رکا بتایا جا رہا ہے اس معاملے میں مرتق کے پرجنوں نے گاؤں کے ہی رہنے وارے نامجد لوگوں پر اتیا کا آروپ لگایا ہے وہی پولیس کی لیپا پوتی اور لاپروائی کے چلتے پولیس پر بھی گمبیر آروپ لگائے گئے ہیں وہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر شب کو قبضے میں رے لیا اور پوشٹ پانم کے لیے بیچ کر معاملے کی جاج پرتال شروع کر دی ہے جنپد مترہ میں کانگرز کے یوبا کارکرتاؤں نے دیش میں برتی مہنگائی کو لے کر بیوز پرزشن کیا اس دوران کارکرتاؤں نے پیٹرول ڈیجل کے داما میں لگاتار کی جارہی وردی کو باپس لے جانے کی مانگ کی اس دوران کارکرتاؤں نے کوتوالی چورہے سے بکاس مارکیٹ تک پرزشن کیا کارکرتاؤں نے سرکار کے خلاف نارے باجی کرتے ہوئے بھاج پا پر آم جنتا کو لوٹنے کا آروپ لگایا کارکرتاؤں نے کہا کہ انترہ میں مارکیٹ میں پیٹرول پرتی بیرل کی قیمت کم ہونے کے باوجود بھی دگنا ٹیکس سے بصول کیا جا رہا ہے جنپد حمیرپور کے قسمہ مہدہ میں آٹھ سال کی ماسوم بچی کا اپران کرنے کے بعد مند مدی یوبک دورہ جلا کر رہتیا کر دی گئی تھی اس معاملے میں پھلس نے آروپ یوبک کو گرفتار کر لیا تھا جس کے بعد آج کانگریسیوں نے پیلک پربار سے ملاقات کی پیلک پربار کو کانگریسیوں نے راحت سامنگی دے کر ان کا دکھ ماتنے کا پریاس کیا اس دوران کانگریس کارکرتاؤں نے پیلک پربار کو بھروسہ دلائے کی ملیم کو کئی سے کئی سزا دلائی جائے گی اور پورا معاملہ کانگریس لیڈر سونیا گانی تک بھی پہنچایا جائے گا کانپور نگر میں آج سماجبادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے برشت سماجبادی کارکرتاؤں سماجبادی پارٹی سے جڑے بیپاریوں کی سٹی کو گمبیٹا سے دیکھتے ہوئے سپاہ کارکرتاؤں نے ٹھیلی پہ پیٹرڈ ڈیجل بیچ کر پیم موڈی کو سندیز دیا تیرت نگری چترکوٹ میں آج اترپدیس بھارت سکاؤڈ ایوم گائیڈ جلا سنستہ کی اور سے اکبار بیچنے والوں کو کورونا سنکمن سے بچاپ کے لیے ماسک اور سابن کا بطرن کیا گیا اس دوران سکاؤڈ اور گائیڈ کی سدسوں نے لوگوں کو کوویڈ نائنٹین کے پرتی جاگروپ کیا سامان سکاؤڈ گائیڈ سے جڑے سبھی سکھک اور پدہ ادھکاریوں ساتھی چھاتر چھاترہوں نے آپسی سیوک سے جھٹا کر اکبار بیچنے والے ہوکروں کو باٹا ہے وہیں دوسری اور جرہ سچپ سوریس پرساد نے بتایا کہ سکاؤڈ گائیڈ پرزر سے ایک مکہ آیوت ڈاکٹر پرباد کمار آئی ایس کے آبان پر سبھی جنپدوں میں اس مہاماری سے بچاپ کے لیے جلا پرشاسن کا سیوک کیا جا رہا ہے چھترکوٹ جنپد کے ریپرا بن بین چوکی چھتر میں لاکھوں کی لاغاز سے بن رہے کھموں میں مہج کھانا پورتی کر جنگلوں کی سریعہ اور ڈسٹ ڈال کر بنائی جا رہی ہیں بتاتے چلے جنگلوں میں سرکشہ کے لیے بنائی جا رہے ہیں ان کھموں کے میٹریل میں گھٹیا سامگری کا پریوب کیا جا رہا ہے سوٹروں کی اگر مانے تو ماملہ آلہ ادھکاریوں کے سنگیار میں ہونے کے باوجود بھی اس پر کوئی کاربائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے کئی نہ کئی آلہ ادھکاریوں کی بھی اس معاملے میں ملی بگست سامنے آ رہی ہے اٹھو پردیس کے مکمل منتری یوگیات اتنا ہاتھ گوڑا کا توفانی دورہ کرنے کے بعد اہودیا نگری پہنچے جہاں انہوں نے سب سے پہلے جرا اسپتال کے باروں کا نکچر کیا اس درہاں سی ایم یوگی نے اسپتال میں بیرتی مریضوں سے حال چال جانا نکچر کے بعد سی ایم یوگی نے پارٹی کے بدائے کو سمجھت بباد کے عدیگاریوں کے ساتھ بیٹک کر آبیشت نسان نردیس دیئے اور بیٹک نے اہودیا کے بیکاس کاروں کی جانکاری لی یہ بیٹک نگر کے سرکٹ ہاؤس میں آئیجت کی گئی تھی بتا جا رہا ہے کہ سی ایم یوگی عرام للا مندر کے نرمہ کا جائے آرینے بھی جائیں گے جنبت چترکوڑ بیا سماجبادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے سائیکل پر یاترہ نکال کر مہنگائی کے بروڈ میں کین سرکار کے خلاف بروڈ پردیشن کیا آپ کو بتا دے سرکار دوارہ لگاتار پیٹر لیجل کے داما میں بردی کی جا رہی ہے جسے لے کر پورے دیش میں آکروس فیلا ہوا ہے تیل کے داما میں بردی مہنگائی کو ریکر کسان اور عام جنتا اور گاری مالک پریشان ہے جسے لے کر سماجبادی پارٹی نے دردن اور نیتاؤں کے ساتھ بروڈ پردیشن کیا آپ کو بتا دے ہیں پردیشن جراد جچ کے نیترط میں کیا گیا ویٹن نوڈا میں ایک سپائی کا بائک سوار سے پیسے لینے کا بیڈیو بائرل ہوا ہے عوید روپ سے پیسے اٹھنے کی کوشش کرتے سپائی کا بیڈیو بنا کر کسی نے سوسل میڈیا پر بائرل کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ پیڑک کی بائک چوڑی کی بتا کر سپائی جبران روپے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا جس کا بروڈ کرنے پر سپائی نے بجرگ سے عبدرتا کر دی چھوٹر میں سپائی کی کرتوتوں سے چھتی نے جنتا کامی پریشان ہے بجرگ پر ڈنڈا لے کر سپائی کا بیڈیو بائرل ہوا ہے یہ پورا معاملہ کوتوالی چھوٹر کا بتایا جا رہا ہے جنپر بلند شہر میں دو بائک آمنے سامنے بڑھ گئیں اس بھی سرحاد سے میں بائک سوارے کی وقت کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی جبکہ تین لوگ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے جنہیں اسپتال میں برتی کرا دیا گیا ہے جہاں تینوں لوگوں کی گمبی رہلت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں نے انہیں ہائر سنٹر کے لیے ریفر کر دیا گھٹا سے پریبار میں کوئی رہا مچا ہوا ہے فلس نے موقع پر پہنچ کر یہ وقت شب کو کبجے میں لے کر پوشٹ بانم کے لیے بھیج دیا پورا مامرہ کرجا کوتوالی کے شاہی پر موقع بتایا جا رہا ہے